الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم محمد وعلى آلہ وآصحابه اجمعین عجیزانِ گرامی السلام علیکم آج ہم قرآنِ مجید کے دوسرے پارے سیقول کا خلاصہ بیان کریں گے اس پارے میں ابتداء اس چیز سے ہوتی ہے کہ یہود نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس سے بدل کے کعبہ مشرفہ کر لیا اصل میں یہ علامت تھی اس بات کی کہ ایک عرصے سے جو امامت چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل میں نبوت بھی انہی میں چلی آ رہی تھی وہ اللہ تعالی نے انہیں اس امامت سے معذول فرما دیا اور نبوت بھی بنی اسرائیل سے منتقل کر کے بنی اسوائل میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی میں ظاہر فرما دی تو آپ چونکہ مکہ مکرمہ سے تعلق رکھتے تھے تو اس لیے آپ کی خواہش بھی یہی تھی کہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ کعبہ بنے قبلہ بنے بنا دیا گیا بتایا یہ گیا کہ یہ سمت جو ہے بیت المقدس کی ہو یا کعبہ کی ہو یہ تو صرف ایک یک جہتی کی علامت ہے کہ سب لوگ ایک ہی جہت میں رخ کر کے عبادت کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی ادھر ہے اور ادھر نہیں ہے ہے پرے سرحد ادھراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نمار کہتے ہیں